بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج جو میں فلائٹ اپڈیٹس نیوز لے کر آئی ہوں اس میں آج بہت سارے نیوزز ہیں سب سے پہلے آپ کو میں آئیزی اپروبر کے بارے میں تورسی اپڈیٹ دوں گی دوسری نیوز آپ کو میں دوں گی پی آئی ایک ویڈیو پی آئی اپڈیٹس دوں گی ہے تیسری نیوز آپ کو میں دوں گی قطع ایرویز کے بارے میں چوتی نیوز آپ کو میں دوں گی قوید ایرویز کے بارے میں پانچ وی اور لاس نیوز آپ کو میں دوں گی اے بلو لومسٹک ائرلائنز کے بارے میں پچھے لاس ویڈیوز میں کون سارے لوگ مجھ سے آئیسی اپروول کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آئیسی اپروول کے بارے میں کوئی انفرمیشن پروائید کر دیں کوئی اس کے انشارت دے دیں کوئی تو لنک دے دیں مجھے جیسے اس کے بارے میں ایکسٹر کوئی انفرمیشن ملتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک نئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی لیکن ابھی تک جو مجھے انفرمیشن ملی وہ یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پر جب جائیں گے آپ کے پاس ایک ریفرنس اپلیکیشن نمبر آ جائے گا وہ نمبر لے کے آپ اپنے ٹاول ایجنٹ کے پاس چلے جائیں یہ میرا نمبر ہے یہ نمبر ایک خاص فیلڈ میں او ایس آئی میں ایس ایس آئی کے فیلڈ میں اپڈیٹ کروائیں گے اس کے بعد آپ کا ٹاول ایجنٹ وہ اپنی ریزرویشن آپ کی ایمبرز ایر لائن کو یا اتحاد کو یا پلائی تبھائی کو فورڈ کر دے گا وہاں سے ایمبرز ایر لائن ایک الگ ریمارکس اپڈیٹ کرے گی کہ یہ پیسنجر دیفنیٹ ٹاول کر سکتا ہے جیسے اوکیٹو بورٹ کے ریمارکس اپڈیٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ایک ریمارکس اپڈیٹ ہو جائیں گی اگر وہ ریمارکس آپ کی ریزرویشن میں موجود ہوں گی تو آپ ٹاول کر سکتے ہیں وہ ریمارکس آپ کال سینٹر کال کر کے بھی اپڈیٹ کروا سکتے ہیں ایمبرز کے ایمبرز سے کال سینٹر کا نمبر میں نے آپ کو اپنی پرانی ویڈیوز میں دیا ہوا ہے اسی طرح اتحاد کا آپ کو نمبر بھی میں نے دیا ہوا ہے اگر آپ میں اسے دوبارہ معلوم کریں گے کمنٹ باک میں لکھتی جیگا آپ کو میں دوبارہ دے دوں گی اتحاد کا نمبر چاہیے جس کا بھی آپ نمبر میں سے معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ کو میں دے دوں گی اس کے علاوہ اگر میرے پاس کوئی سکرین شورٹ یا کوئی اور چیز کوئی اور فرمیشن آئی سی اپورل کے بارے میں آئی اتحاد کی پیسنج کے بارے میں آئی تو میں آپ سے ضرور ضرور شیئر کروں گی دوستو اب ہم قدر ایر ویس کے اپڈیٹ کے بارے میں آتے ہیں قدر ایر ویس نے ایک نیو پالیسی نکالی ہے جو لوگ قدر ایر ویس سے جائیں گے جو قدری ہوں گے ان کے پاس قدر ایر ویس کا ٹرکٹ ہونا چاہیے اور ان کے پاس پورٹین ڈیز کی ہوتل ریزرویشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جا کے وہاں پہ کورنٹائن ہو سکیں اور وہ سب لوگ اس جون سے لے کے فرس آگست تک ٹابل کر سکتے ہیں فرس آگست سے تردی فرس آگست تک جو لوگ ٹابل کر سکیں گے قدری بھی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو کیوں آئی قدر ریزلین پرمیٹ وولڈر ہوں گے وہ ٹاور کر سکیں گے لیکن کنیشن ان کے لیے بھی سیم رہے گی کہ ان کو اپنے ساتھ ہوتل کی بکنگ ساتھ رکھنی ہوگی اپنے ساتھ جانسی وچہ اوپنے ساتھ دکھیں کنمیٹی اس لوگوں کے لیے اپنے ساتھ دکھیں گے دوستو یہ دیکھیں میں امرس کے آفیس گئی تھی آپ دگوں کے لیے اس کے بعد میں نے دیکھا امرس کا آفیس نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا کہ امرس کا آفیس فٹ فلوڑ پر ہے میں نے فٹ فٹ فلوڑ پر وزٹ کیا آپ کے لیے وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا پر میں نے کسی اور سے معلومات لی تو مجھے جو میں نے آپ کو معلومات کو وائٹ کی ہیں آئی سی اپل کے بارے میں وہ مجھے معلومات ملی تھی پھر میں آپ کو پہلی سے ہی بتا چکی ہوں گی ایک اور چیز میں نے قطر کے بارے میں اپ ڈیٹ دینی تھی کہ قطر کے بہت سارے لوگوں کے پاس اگر اپنی ریزیڈنٹ پرمنٹ جو ہیں وہ ایکسپائر اگر ہو چکے ہیں تو قطر ایرے سے یہ بھی نوٹفیکشن جاری کیا ہے کہ وہ ایکسپائر تو آئی ڈیز والوں کو بھی ٹیبل کرنے دیں گی لیکن کنڈیشن ہوئی ہے ٹکٹس پلس 14 days quarantine hotel reservation then he will be able to vote on a flight یہ دیکھ لیجئے ایمیرٹس کا آفیس کلوز ہے کوئی بھی نہیں ہے کچھ نہیں لگایا دوستو اب جب میں آپ کو نیوز دی رہی ہوں وہ ہے کوئیت ایر ویس اپ ڈیٹس کی کوئیت ایر ویس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فلائٹس اپ ڈیٹ کرے گا لاہور سے کوئیت اور کوئیتیز کو لے کے جائے گا اور ہاؤس میٹس کو لے کے جائے گا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو پرمیشن نہیں ہے تو باقی میں یہ بات صحیح ہے پاکستانیوں کو ابھی تک پرمیشن نہیں ہے وہاں سے ٹاول کرنے کی ایس پر پاکستانی قومنٹ ایس او پیس اب دوستو جو آپ کو میں نیو اپ ڈیٹ دوں گی وہ ہے ایبلو کے بارے میں ایبلو کی فلائٹس اپ ڈیٹ ہوں گی کل سے مطلب 13 آف جون سے ڈومیسٹک اسلامباد ٹو قراجی اینڈ قراجی ٹو اسلامباد ڈیلی ٹو فلائٹس اپریٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے ڈومیسٹک فلائٹ پی آئی او سرین اپریٹ کر ہی رہی تھی الحمدللہ تیسے فلائٹ بھی اپریٹ کرنا شروع کر دے گی اللہ پاکِ فضل کرم سے دوستو آپ جب بھی کچھ ٹکٹس اپنے پرچیس کریں چاہے وہ ڈیول ایجنٹ سے کریں چاہے ائر لائن سے کریں چاہے کئی سے بھی کریں چاہے خود اگر آن لائن پرچیس کر دیں پلیز اپنے نمبر صحی طرح اپ ڈیٹ کیا کیجئے اب جو گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے وہ کہ جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں پی آئی اے سے اگر ان کے پاس اپنی وہاں کی میڈیکل فٹنس رپورٹ ہوگی تو ان کو یہاں پہ کرنٹائن کے لیے نہیں بھیجا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پاکستانیوں بہنوں اور بھائیوں جو دبائی اور ناؤرن ایمرٹس میں رہتے ہیں آج میں آپ کو کچھ انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں جو بہت ضروری ہے ریگارڈنگ پی آئی اے فلائٹس حکومت پاکستان نے پی آئی اے کی فلائٹس کا جو کرایا ہے اس کو دوبارہ پبلش کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کراچی کے لیے ایکانومی کلاس آٹھ سو دس دیرہم اور بزنس کلاس انیس سو دیرہم ہے پشاور اور پنجاب کے باقی شہر جس میں اسلامباد، لاہور، ملتان، فیصلہ باد ہیں اس کا کرایا ہے یارہ سو بیس دیرہم فور ایکانومی کلاس اور دو ہزار دو سو بزنس کلاس ہمیں بہت سی شکایات موصول ہو رہی ہیں جس میں ایجنٹ حضرات لوگوں سے فالتو پیسہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ایجنٹ آتھرائزڈ نہیں ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کوئی ایجنٹ آتھرائزڈ نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کی ٹکٹ دبائی یا ناردن ایمرٹس میں بیچے صرف پی آئی اے کاؤنٹر سے جو دناتا میں اس وقت ہے وہاں سے آپ کو ٹکٹ ایشو ہوگا پاکستان کانسلیٹ سے فون جائے گا آپ اس ٹائم کے مطابق وہاں پہ تشریف لے کے جائیں اور صرف وہی سے کیش یا کارڈ پہ پیمنٹ کریں اور آپ وہ پیمنٹ خود کریں گے اور اس ٹکٹ کی پرائیس ٹکٹ پہ موجود ہے بہت سے لوگ اپنے آپ کو کانسلیٹ یا ایمبیسی کا ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں وہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ پلیز نہ تو آن لائن پیسے ٹرانسفر کریں نہ ہی ان کو پیسے دیں اگر کوئی ایجنٹ کو یا کوئی لائن میں آگے جانے کے لیے کسی بھی قسم کے فالتو پیسے دیتا ہے تو وہ خود پیسے دے رہا ہے اور خود ذمہ دار ہوگا وہ نہ تو کانسلیٹ کے لوگ ہیں نہ کانسلیٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور آپ دوبارہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ایجنٹ آرثرائز نہیں ہے کہ وہ پی آئے کا ٹکٹ یا پاکستان یا دبائی میں ایشو کرے اس کے علاوہ کوئی آپ کو ایسی رپورٹ ملتی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں پولیس کو بتائیں یا پی آئے کانٹری مینجر کو بتائیں بہت شکریہ بہت شکریہ